اسلام علیکم میری یوٹیوب میمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی سب ٹھکٹا کالا مزاج ہوں گے ویڈیو اور آج کی ویڈیو پر انفرمیٹنگ ہونے والی ہے بہت پریکٹیکل ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی سٹائلیس سا ڈیزائنر بارڈیز شیئر کروں گی جس کی like overall look final look آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ princess panel ایک سائٹ پر دیں گے اور اس میں ہم لوگ کچھ ڈارٹ وغیرہ دے کر اس کے ساتھ بہو کے ساتھ بڑا چاہ سے اس کو فینش کریں گے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اور چلیں ٹھکی آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہمارا ٹائم ویسٹ ہو اور یار جنہوں نے پلیز چینل کو سسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ کر دیں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اچھا سے کمنٹ بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں یار بہت زیادہ لائک آپ کی طرف سے موٹیویشنل مجھے ملتی کیونکہ جتنی محنت میں کرتی ہوں تو جی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح سے ہی ہمیں نیچر پر کروں گی کیونکہ لائک ٹائم بہت شورٹ میرا ہوتا ہے زین کی شورٹ ٹائم میں آپ کو کچھ چیز میں بنانا سکھا دوں تو سب سے پہلے ہم لوگ بیسک بوارڈیز لیں گے اس کی ہم لوگ ڈارٹ کلوز کر دیں گے ایز ایز اس کو ہم ٹریس کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو ایک سیٹ پہ میں اس کو ٹریس کر رہی ہوں جب ٹریس کرنے کے بعد میں اس کو منشن کر دوں گے ڈارٹ لائن میری دونوں دو ڈارٹ لائن میں نے وہ منشن کر دیا گرین لائن کو منشن کر دیا اور جو میری ڈارٹ لائن ہے وہاں سے میں اپنا پرنسز پینل کو ڈوا کروں گی جنہوں نے پرنسز پینل کو جو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے جن کو نہیں پتا وہ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈال دوں گے آپ لوگ پہ دیکھ لیں پرنسز پینل اور کیا ہوتا ہے سسپینڈل پینل کیا ہوتا اور ڈیفرنسز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جی ہم یہاں پہ ایک سیٹ پہ پرنسز پینل بنا رہے ہیں اس کو میں نے ٹریس کر کے ایز ایز میں نے اس پرنسز پینل کی کٹنگ کر لیا ہے یہ میں بھی سائٹ پہ کر دوں گی اور میں اب اس والے بارڈیس پہ ہم لوگ ورکنگ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب جی میں نے یہاں پہ مارکنگ لگا لی ہے میں نے اس کے سکیچ کے اکارڈنگ میں نے یہاں پہ اپنی تری لائنز ڈوا کرنی ہے جس کو ہم ڈارٹ بولیں گے گہدر بولیں گے پلیٹنگ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے میں نے ٹری زبردستی میں نے لائنز کو ڈرو کر لیا ہے تھوڑا سا لائک وہ جو ہمارا بلا والی شیپ ہوتی ہے نا نیچے سے تھوڑا سا بند اور اوپر سے کھلا اس شیپ میں میں نے اس کو کر لینا ہے اب میں نے یہ ڈارٹ کو ڈرو کر لیا میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اب جی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ہم بسکل ہم یہاں پہ گیدر اٹیج کریں گے تو گیدر اس کے لیے ہمیں ڈارٹ کو کھولنا پڑے گا اس کے لیے میں کلر فل پیپر یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے تو یہ کلر فل پیپر اٹ کر رہی ہوں میں ڈارٹ کے اندر یہ مارجن میں رکھ رہی ہوں ٹو ٹو سنٹی کا جو میرے پاس سکیل ہے سکیل کے کارڈنگ میں کام کرتی ہوں لیکن جب ہم لوگ بڑے پاڈ ڈیس پہ اگر ورکنگ کریں گے تو اس حساب سم دو دو انچ یا ڈیڈڈ انچ تک ہم اس کا مارجن رکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں کام کرنے جیسے آپ کو ایسی لگتا ہے اب میں لائک اس کو رانڈم لی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی فائنل شیب کیا ہوگی ایک چیس طرح سے میں اس کو کلوز کر رہی ہوں میں اپنی ڈارٹس کو اپنے گیدرز کو پلیٹنگ کو اور اس کے بااد جی جو اب یہ اس طرح سے شیب میں پس اچھیب ہوگی ایکسٹرہ میرے پاس جو ہوگا لائک فیبرک پیپر اس کو ہوں کٹ کر دیں گے لیکن کٹ ہم کو تھوڑا اس کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے وہ اٹیچ کرنی ہے تو اس کا مارجن چھوڑنا ہوگا یہاں پہ ذرا ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے ہم نے وہ اس کی کٹنگ کرنی ہے جس کے اندر ہم یہاں پہ وہ اٹیچ کر سکے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں پیپر کو کٹنگ کر رہے ہیں پہلے میں نے اس کو ایسے ہی کر دیا ہے کٹ اب اس کے بعد ہم دوبارہ سے ڈارٹ کو کھول کر کیونکہ کٹنگ میں نے کیا ڈارٹ کو بند کر کے لیکن آپ نے ڈارٹ کو کھول کر یہاں پہ پیپر اٹیچ کروں گی اور یہ پیپر اس لئے اٹیچ کریں کیونکہ ہم نے وہ اٹیچ کرنا ہے کہ وہ ذرا ایک نیٹ سے فنشنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا آج سا جی اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ میں نے لائن لگا لیا اس کے سینٹر میں لگائی ہے ادھر سے مارڈن چھوڑا ادھر سے مارڈن چھوڑا اور یہ میں نے اس طرح سے فیبرک کو کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ کچھ میری شیپ آ رہی ہے سیم انہوں سے چھوڑ کے کام کرنا ہے اور تاکہ ایک اچھی سی لک آ جائے اب یہ بو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ بو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور ساتھ ہم اپنا پینچز پینل ہی لگا دیں گے اب یہ فائنل سکیچ آپ کے سامنے آگیا اس کو اپنے فیبرک پہ محبوب کر کے دکھاتی ہوں کیلکو فیبرک پہ اس کو ٹریس کر لیں گے اس کے بعد اپنے پینچز پینل کو ٹریس کر لیں گے ہم نے جو الادہ سے بو بنائی اس کو ٹریس کر لیں گے سب کی ٹریسنگ کر کے کٹنگ کر کے جہاں جہاں پہ میری جو میری ہیں فلیٹنگ جہاں جہاں پہ بند ہونی ہے وہاں پہ بھی آپ مارکنگ لگا لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کہاں کہاں سے بند ہونا ہے ہماری فلیٹنگ میں سکیچ کریں گے ساری چیزوں کو جیسے سکیچ بنایا ہے میں نے پیپر کا ویسے ہی ایز 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 فیبرک کا بنا کر اب ہم اس کی فائنل لک پہ آ رہے ہیں یہ ساتھ بو اٹیچ کر دی ہے ساتھ پینسز پینل اٹیچ کر دیا ہے اور ایک اچھی سی فینش لک اس کو دے دیں گے اب میں اس کو مینکن پہ جڑا کے دکھاتے ہوں آپ کو اس کی فائنل لک کیا آئی ہے یہ دیکھیں جی اس کی آئی ہے زبردستی فائنل لک تو آئی ہوپ سو آپ نے ویڈیو انجوائی کی ہوگی اپنے انفیومیٹنگ ویڈیو ہوگی آپ کے لئے تو یہ اس طرح نے اس سے آپ نے اس پر ورکنگ کرنی ہے اور آئی ہوپ سو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمیٹ کر دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک منا بہتا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی